موسیقی 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 جانتے ہیں مشاهدت یارم اللہنت روڈ اللہنت موسیقی 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 سینسٹیو ایریا ہے اب بات یہ ہے کہ اس کو کیسے خالی کروا جا سکتا ہے سب سے پہلے جو انتظامیہ کی جو پریارٹی ہوتی ہے جو حکومت کی جو پریارٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آحسن طریقے سے پر امن طریقے سے سمجھا کے ڈائلاغز کے ساتھ جو ہے اس طریقے کو اس چیز کو کلیر کیا جائے لیکن جو آپ کا پارٹ ٹو ہے کہ جی اس کو کیوں نہیں یا کیسے کیا جائے گا یقیناً میں آپ سے یہ گزارش کروں گا بڑا یہ کلیر کٹ بات ہے کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر قانونی کاروائی جو ہے وہ اپنا راستہ قانون لے گا اور ڈیفینیٹلی جو لا بریکرز ہیں یا جو کوئی اس طرح کرتے ہیں عوام کی جو انکنوینینس ہو رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی قانونی کاروائی پر ضرور ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے کازمی صاحب یہاں سوال ایک بہت زیادہ امپورنٹ اس لیے منتا ہے کہ وہ مال لوڈ جس کے بارے میں لار آئی کوڈ کہتا ہے کہ یہاں پہ کھوڑا تو کیا تھوک ٹھیک لے بھی جنبان نہ دیا جائے گا عام شہری کو مطلب اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور ایک برے صغیر کی تاریخی سڑک ہے یہ سوال یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے عدالت آلیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ اجازت نہیں ہے تو ہم بعد میں یہ بات کرتے ہیں کہ اب ان کو اٹھانا کیسے ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ آ کیسے جاتے ہیں بیٹھ کیسے جاتے ہیں اس طریقے سے مطلب وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے آپ کی تو سیکیورٹی بھی موجود ہوتی ہے اس پورے ایریا کو کارڈن آف کیا ہوتا ہے آپ عرکت لے رہے ہیں سیس سٹی موجود ہے پورے آپ کی کمیلٹی پولیسنگ موجود ہے ڈالفن گشت کری ہے پیرو گشت کری ہے اور آپ کی نفریت میں زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے یقیناً آپ کا جو سوال ہے اس پہ جو ذمہ داری ہے وہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور پھر پرٹیکللی لاہور پولیس کی بہت کام ہے مختلف ڈسٹکس سے جو لوگ آ رہے ہیں ڈسٹکس کے جو مطلقہ افسران ہیں اس میں سارے ہی آتے ہیں ڈپارٹمنٹس جو ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے اگر ٹیچرز آ رہے ہیں تو اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پتا ہونا چاہیے وہاں سے لوگ چل رہے ہیں اگر آپ لاہور پولیس کو کہیں کہ یہاں کیسے آ گئے ہیں تو اوویسلی جو ڈسٹکس سے آ رہے ہیں بسوں پر بیٹھ کے آ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو رستوں میں ہی روک لیا جائے یہ تو ڈسٹکس ہیں اگر کوئی آفزاباد سے آ رہا ہے یا کوئی شیخ پورا سے آ رہا ہے تو وہاں تو انتظامیاں کو پتا ہوتا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں اگر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے اور ڈیمانڈ پہلے بیسکلی جو ڈسٹکس میں ہی آتی ہیں تو اگر وہاں پہ دپارٹمنٹس کو بھلے بتانا چاہیئے کہ یہ اتجاز کرنے پر نکل رہے ہیں آپ میرمانی کر کے ان کو روک دیں قانون عرکت بنے گئے کیونکہ آپ کو تو ہائی کورٹ کی دانم سے عقامات ہیں ویسے بھی قانون موجود ہیں اور آپ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لاہور کو سیکیور بنانے کی مدسر ہمارے ریپورٹر موجود ہیں مدسر ہم نے پیچھے دن بھی آپ نے بھی ریپورٹ کیا کہ تاجروں کے خلاف ایف آئرز درج ہو گئی میں کازمی صاحب سے اس سے بھی بات کروں گا آج وہ تاجر یہ گلہ کر رہے تھے کہ جب ہم اتجاز کرتے ہیں تو یہ پنجاب پولیس والے ہمارے بھائی ان کے خلاف ایف آئرز درج کر لیتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایف آئرز کی آپ کے پاس انفریشن ہے نہیں ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایف آئر نہیں ہوئی لیکن اوور آل اب تک جتنے بھی لوگ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اب تک پینتیس اف آئرز درج ہو چکی ہیں سیول آئین میں سب سے زیادہ اف آئرز درج ہوئی ہیں اس میں بارہ اف آئرز سیٹی میں تھوڑی سے کام اتجاز ہوئے ہیں وہاں پہ دس ہوئی ہیں اس طرح باقی جو ڈیویزن ہے وہاں پہ کام اتجاز ہوتے ہیں اس لیے وہاں پہ تھوڑی سے کام اف آئرز ہوئی ہیں یہ اس جو آفیس ہے یہ شیئرنگ کرس ہے اس کی امیت کا سب کو پتا ہے جس آفیس میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ بھی ٹیرسٹ اٹیک ہو چکا ہے بالکل ہو چکا ہے سیس پی آفیس میں ہو چکا ہے چیرنگ کراس میں ہو چکا ہے وہاں پہ دو افسر شہید ہوئے جن کو ابھی تک ہم یاد کرتے ہیں بہت ہی گریٹ افسر سے ایف آئیے بیڈلنگ تھوڑی سی سے آگے ہے وہاں پہ بھی ٹی اٹیک ہو چکا ہے تو اس لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے اس جگہ کی سنسٹیوی کا اور سنسٹیف اتنی جگہ ہے اور اس کے علاوہ اور مدرسلہ کرنٹ سیچیشن اگر ہم ملکی انٹرنیشنلی جو لابیس چل رہی ہیں اس وقت جو انڈیا سے علاہات ہیں جو انٹرنیشنلی ہم پہ آ جا رہا کہ بیرون میں ممالک جو ہمارے دشمن بیٹھے ہیں وہ ٹھیک کر سکتے کچھ بھی ہو سکتے ہم ایک وار زون کی کیفیت میں ہے دوسرا جو اس میں دیکھیں اتھا یہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اتھا یہ کے علاوہ آگے جو ایکشن ہوتا ہے جن کو پکڑ دکڑنے کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا آگے وہ اچھا ایک سوال بہت امپورنٹ ہے خاضری صاحب کی مجھوزکی میں سے بھی جائیں گے جب یہ ایکشن لیتے ہیں آپ اور میں چیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پولیس نے فورس کا استعمال کیا ناجائز کسی کو مار دیا اٹھا دیا سردان صاحب دین لوگ سے ہم بھی سفر کر رہے ہیں وہاں بھی سفر کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے گزرنا ہوتا ہے آپ نے میں یہاں آیا ہوں یہاں پہنچنے کے لیے مجھے ایک گھنٹہ لگا ہے اور جس نے آگے جانا ہے سیکٹریٹ جانا ہے یا آگے داتا صاحب جانا ہے اسی روڑ پر جانا ہے شادرہ جانا ہے وہ کہاں وہ کیسے جائے گا یہ کسی نے اگر ہاؤسپیٹل جانا ہے تو وہ ایمبلنس بھی پسی ہوئی ہے سب کے لیے پرامل ہے کہ جو پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے تھی جو پاور پولیٹیکل دیکھیں آپ یہ ایک ہاتھ تک تو آپ امیلیٹیشن کروا رہے ہیں کہ جی ایف آئی آر جب پکڑ دکڑ کا عمل آتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن کے جن کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں ان کے خلاف پلیس کو کہیں کہ ان کو ریش بھی کریں ان کو خلاف پراہ پر کاروائی کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آگے انہوں نے روڈ بلک نہیں کرنا کازمی صاحب سے جاندے کازمی صاحب جو ایف آئی آر جس طرح مدسل میں کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی ریپورٹ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر صاحب دے دیتے ہیں آپ قانون حرکت میں لے کر آتے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے چلان پیش کیا جاتا ہے ایک پراپر کوئی ایسا کیس میکنیزم منتا ہے بلکل ایسی ہے پراپر سارا چلتا ہے جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو یہ فرسٹ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے قانونی کاروائی کا اس سے آگے ڈیفینیٹلی پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی نہ پکڑا جائے یا جس کا کوئی ایڈریس وغیرہ مکمل نہ ہو ایلٹی میٹلی چلان ہوتے ہیں کچھ بیلز تروہ لیتے ہیں کچھ نہیں پکڑا جاتے یا کچھ اشتہاری بن جاتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا پروسیجر ہے یہ ایک علیدہ بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے مطلقہ ڈیپارٹمنٹ کو اگر کوئی سرکاری ملازم ہے اور وہ اس طرح کرتا تو اس کے مطلقہ ڈیپارٹمنٹ کو بھی اس کے خلاف ایکشن دینا چاہیے بہت ویلیڈ پوائنٹ اس کے خلاف ایکشن دینا چاہیے تاکہ اس ڈیپارٹمنٹ کے باقی لوگوں کو بھی پتا ہو کہ اگر آپ قانون بھی خلاف ارضی کریں گے تو آپ نوکری سے جا سکتے ہیں اور آپ کے چینل کے ذریعے ایک ایڈیوکیشن دینے والی بات میں آپ کرنا چاہتا ہوں کہ اب اب لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایف آئی آر اگر ہو جاتی ہے تو پہلے کچھ نہیں بگڑا تھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پرانے یونین والے ہیں پرانے لیٹیگیشن والے ہیں اب وہ سسٹم نہیں ہے اب سیف سٹی کیمراز اور جو ڈیٹا جو ہے بیس ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ جو لوگ اب چاہیں گے نا کہ ہم نے ایمیگریشن کے لیے اپلائی کرنا ہم نے امریکہ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے ریکارڈ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں فردر آئیں گی اور ان لوگوں کو جو لا بریکرز ہیں اسپیشلی جو لاہور کے ایریے میں اس طرح کا کام ہوگا تو وہ اس کی فوٹیج بھی مجود ہے وہ ان کو آگے پرابلم آئے گی تکنالوجی کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے اور ان کو آگے پرابلم آئے گی ان کے جو ویریفکیشن سیٹیفکیٹس بننے ہیں اگر ایک بندہ امریکہ کے لیے امیگریشن کروانا چاہ رہا ہے تو اس کے سیٹیفکیٹ میں اگر آئے گی کہ یہ حکومت کے خلاف پاکستان میں اس طرح کی ناظر بازی کرتا رہا تو وہ ڈیفینیٹلی ہی مل فیس دی کان سیکنسے میں کہتا ہوں کہ قانون پر مکمل عمل درامت نہیں ہوا جیسے اب دیکھیں یہ بلاس جب ہوا تھا تو اس کے بعد اس کو بالکل یہاں پر کوئی جو ہے اتجاز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جگہ دیکھنے کی تلاش کر رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ رانو سناناللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تو ان میں اس پریس کانفرنس میں خود موجود تھا تو ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں اجازت دیتے ہیں تب انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے تمام سٹیکھولڈر سے مل کے بیٹھ کے جہاں پر اتجاز کی زیادت ہوگی وہ ریڈ زون تو ڈیکلیر ہو گیا وہ جگہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی کہ یہاں پہ اتجاز کر رہے ہیں جگہ انہوں نے ڈیکلیر کی تھی ان کی سجیشن تھی کہ ناصر باگ کو ہم ڈیکلیر کر دیتے ہیں وہاں پہ اتجاز ہوا کرے گا لیکن کون ان کی بات سنتا ہے اس لکھ کی حکومت اس لکھ کی اپوزیشن طریقہ صاحب نہیں مانی تھی بلکل نہیں مانی تھی اور میرے خیال میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں مانا تھا کہ ہم وہاں پہ ایک کریں گے ہم وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ وہاں پہ اتجاز کر رہے جہاں پہ وہاں زیادہ 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 سفر ہو میڈیا زیادہ زیادہ کوریج دو کوریج دے اور تاکہ ان کا جو مطالبات ہیں وہ ہائیلیٹڈ ہو سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیت نکار سینئر صاحب ہم ایسا موجود ہیں ان کی مائرانہ رائے لینا چاہوں گا بلاخر عدالت ایک حکم دیتی ہے اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوتا ماضی کی قومت چاہے وہ پاکستان مسلمین نواز کی پنجاب حکومت ہو اس دوران دی مارل روڈ گرم نے دیکھا کہ آئے روز اتجاز دھرنا ریلیز کیمپس لگتے رہے اور اس پاکستان طریقہ انصافی جو موجودہ پنجاب حکومت ہے اس میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے مخاری صاحب بہت شکریہ وقت نے کہا حکومت نے سر عمل درامت کب کروانا ہے ہائی کورٹ بار بار فیصل دے چکی ہے اور اگر یہ عمل درامت نہیں کرواتے تو ہی نے دانت بھی لگ سکتی ہے سلطان جا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ایک بہت اہم نویت کا مسئلہ جو ہے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مارل روڈ کی ایک سنکتی ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بلڈنگ کس نویت کی ہیں لیکن اس پر گوھر ہوس ہے سنسٹیب بلڈنگ ہے اس کے بعد آپ آجیں کہ اس پر کنیاب اسمبلی ہے بابڈا اس کو چلی چھوڑ دیجئے اس کے سامنے چیف مستر ہوس ہے چیف مستر کا آفیس ہے اس سے آپ آگے چلے جائے گے جی پیو ہے ستیٹ بینک ہے تاؤن ہال ہے میوزیم ہے مجھے اس کے بارے میں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب پہلی دفعہ دفعہ ڈاہور ہائی کوٹ نے ای آرڈی داری کیا کہ اس پر ایک مستقل نویت کی دفعہ میرا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد جو پولٹیکل پارٹی ہیں اور جو برسے ایک دار خومت ہے دونوں اس کا پالند کریں گی اس کا خیال رکھیں گی مگر یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے تمام مذہبی جماعتوں نے اور بشمول حکومت کے سب نے اس پابندی کا جس جس طرح سے مزاق اڑایا ہے جس جس طرح سے تمسخور اڑایا ہے لاہور ہائی کوٹ کی اس ورڈیٹ کا اس کی مثالیں اگر آپ دینے کے لیے کہیں گے تو میں آپ کو چند باتیں جو ہے وہ بتا لیتا ہوں پہلی بات تو ہے کہ پابندی دوہزار گیارہ میں لگی پھر دوہزار گیارہ میں ہی دوبارہ ایک دفعہ اس کو رینڈورس کیا گیا پھر دوہزار اٹھارہ میں کہا گیا کہ اس کو پر عمل ازامد کرائیں اب پھر ریسنٹلی بھی اس کو کہا گیا لیکن اثر کوئی نہیں ہوا سب سے پہلے اس کی خلاورتی تحریک انصاف نہیں کی بالکل ریکارڈ پر رہنے چاہیے میں کمیٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہی نالج کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے اس پابندی کو وائلیٹ کرونے اس کے بعد اس پابندی کو وائلیٹ کیا اس کے بعد اس کو وائلیٹ کیا مریم نواز نے اس کے بعد اس کو وائلیٹ کیا تین نے ملکے تحریک انصاف اور اس کے بعد تو پھر یہ پڑورا باکس کھول گیا کبھی یہاں فارمیس سے اسٹائے جب دھماکہ ہو گیا اس میں ہمارے بہت نزیز دوست تھے کپٹن رو بین جن کا انتقال ہوا آپ بھی جانتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں کسان آگے پھر اس کے بعد یہاں پر اساتذہ آگے ایک تماشا بنا رہا ہے اسمار تو میں اس بات پہ زیادہ پریشان بھی ہوں اور دکھی بھی ہوں کہ کوئی بھی تو نہیں ہے جو لاہور ہائی کوٹ کے اس جنون اوڈل جس کا مطلب لہور کی سب سے تاریخی روڈ اور سینسر بیلڈنگ آلی سڑک کی تحفظ کے لیے جو کارمین پاس کیا گیا تھا اس کو سب نے مل کے روندہ ہے اور اس پر جتنی بھی مضمت کی جائے ان سب کی بلکل میں کرو چاہتا ہے ایک طرف ہائی کوٹ کہتا ہے کہ پابندی لگائی چاہے ایک طرف ہائی کوٹ پھر ایک فیصلہ دیتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ اس پر گند پھینکنا بھوڑا پھینکنا ایون تھوکنا اس پر بھی ججبانا ہوگا ہائی کوٹ بار بار کہہ رہا ہے زلہ انتظامیہ کو سیول ایڈلسٹریشن کو پنجاب گورنمنٹ کو کہ یہ ہے وہ سڑک جس کی برے سغیر سے تاریخ آ رہی ہے اس کو مینٹین کر رہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لاہور ہائی کوٹ کا کنسرن اپریشیبل ہے لیکن مجھے اس وقت بہت دکھ ہوا جب وکلا نے تین دفعہ اس کی وائلیشن کی اور بہت بری وائلیشن کیا اس وقت لاہور ہائی کوٹ نے کوئی ورڈے کیا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا میں کہتا ہوں عام شہری سے لے کے سیاسدان سیاسدان سے لے کے بروکریٹ بروکریٹ سے لے کے جیجز بکین جنلسٹ جو بھی ہو اس آرڈر کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تھا لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے ایز ای ارگنیزیشن، ایز اینڈیویڈیوڈ، ایز کمیلیٹی اس کی وائلیشن کی ہے اس کی اس لہور ہائی کوٹ کے آرڈر کی تزدید کی ہے اگر لاہور ہائی کوٹ نے کنی دو کو سزا دے دی ہوتی اس کے اوپر کوئی اگزمپل سیٹ کی اوپر ایک موڈل بن جاتا ہے کہ اگزمپل سیٹ ہو جاتی اور باقی لوگ باس رہتے ہیں جو لاہور ہائی کوٹ کی خاموشی ہے جو اس کے اوپر دیکھ کے انہوں نے کوئی رد عمل نہیں کیا کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، کسی کو سزا نہیں دی اس نے انکراج کیا لوگوں کو کہ آئیں کھلا کے لیے وہ قرصہ میں نے آج کے پروگرام میں فلس بھی بات کی، ایس پی سیول لائن سے گفتگو کی کی کیونکہ ان کی جورسٹکشن بنتی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے افیاز دی ہیں اس سے قبل بھی لیکن اس سوال کا جواب دینے سے کاثر رہے کہ کسی کا چلان تیش دوا، کسی کو سزا ہوئی، کوئی ایسی اگزیمپل سیٹ ہوئی ہو کیونکہ پولیٹیکلی کہہ دیا جاتا ہے، رہا کر دیا جائے، وہ جو پوری مائلیج لینے کوشش کی جاتی ہے ہر اعتجاز کے بعد پولیٹیکل انٹیفیرنس بہتا ہے اصل میں آپ نے پھر بہت ہی ایک دکھتی رد چھیڑی ہے کہ اگر انتظامیاں کوئی ایکشن لے بھی لے تو اس کی سزا اور جزا تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکل ٹھیک وہ معاملہ تو عدالتوں نے کرنا ہے اور چونکہ جیسا آپ نے پہلے کہا عدالتوں نے کوئی موڈل سیٹ نہیں کیا، کوئی پریسیدنٹ نہیں بنایا اس لیے یہ وائلیشن اب درہلے سے ہو رہی ہے اب تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے مارلوڈ سے گزرتے ہوئے کہ کسی کو کوئی ڈر ہے ہی نہیں آپ جو تماشا لگانا چاہیں مارلوڈ کے اوپر اور جس وقت مردی جس وقت مردی یعنی آپ یہ دیکھیں کسی کے خلاف بہاول میں ایک پرچہ ہو گیا ہے کسی کے خلاف قصور میں کوئی ایکشن لے لیا گیا وہ لاہور مارلوڈ پر آگے سمجی کے بعد آگے تجاج کریں گا صرف پچیس تیس لوگ آکے گورنر آس کے سامنے بیٹھ جائے تو پوری مین آرٹری آپ کے شہر کی بات ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پورے کا پوری سسٹم جتنے لوپس ہیں جتنی سائیڈ روڈ ہیں صرف سلی ترافک پلس کے مطابق چھتیس ہزار گاڑی گزرتی ہے مارلوڈ سے اتنا بڑا ٹرافک سلو ہے اتنا بڑا شہر ہے اتنا عام شہر ہے کسی ایک وقت میں چھتیس ہزار گاڑی ہوتی ہے مارلوڈ سے صرف جب ایک منٹ کا بریک آتا ہے تو وہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے بالکل صحیح بات ہے اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ زندگی لاہوریوں کی لاہور کے رہنے والوں کی آلِ لاہور کی کتنی عذاب ہو جاتی ہے ہم واقعات سن چکے ہیں کہ بچے پیدا ہوئے رکشن میں ہم واقعات سن چکے ہیں کہ ایمبولنس میں لوگ مر گئے ہیں مگر یہ اتنے رتلس لوگ ہیں کہ یہ اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر اپنے چھوٹی سے پیسٹیز کی خاطر اپنے چھوٹی سے سیاست کی خاطر انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں ایمبولنس موڈ کر سکتی ہے نہ کوئی ہسکتال پہنچ سکتا ہے آپ پھر یہ دیکھیں کہ جو بچے سکول گئے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ لینے نہیں جا سکتے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو سکول بچوں کو سنبھال لے گا وہ باہر بیٹھے ہوئی ہوتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا تماشا ہے سلطان شاہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے چینلی کی وجہ سے اور آپ کے اس پروگرم کی وجہ سے میں تحریکن صاحب پہ یہی کرتی تھی تو آج وہ عقومت پہ ہمیں کیوں نہیں کرنے دے رہے پولسی صرف سمجھ نہیں آرہی آپ کو رانہ سناولہ صاحب جب اچھی دفعہ ان کی عقومت تھی ان کی رسکونسنس شاہد ہے کہ ہم مل کے ایک جگہ کا تعیون کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ریڈ زون ڈکریئر کرنا چاہ رہے ہیں نہ اس پہ تحریکن صاف مانی نہ اس پہ کلز پارٹی مانی نہ دیگر جماعتیں مانی کوئی بھی نہیں ماننا کہ ہم کوئی ایسی جگہ کا تعیون کرنے جا ہے تجاز کے لئے اب میں ایک بہت مشکل بات کہنے ہی کوش کریں لگا وہاں امید کرتا ہوں کہ آپ جو آپ کی کارے دیکھنے والے وہ سمجھیں گے کراؤڈ کو بیلڈ کرنے کا یہ ایک ٹیکٹس ہے کہ مین آرٹری بند کرنے بلکل ایک ہے آپ وہ بڑے بڑے جلسے یاد کیجئے جو تھے کہ جب آپ مین آرٹری بند کر رہتے ہیں تو ایک ہجوم ویسے ہی بن جاتا ہے جو مجبوراں کھڑا ہے وہ جو کسی ریلی میں نہیں ہے جس کی کسی سے امدردیاں نہیں ہیں لیکن چوکے چوک ہو گئے ہیں سرکے سب جگہ پر ناکے لگ گئے ہیں شہر جو کرائیں یہ جو کرائیں ہے چاہے وہ لاہور ہائی کوٹ ہے چاہے وہ سپریمہ کوٹ ہے چاہے سیاسی جماعت برسلے اکتدار وہ ہے ان سب کو حوش کے ناکن میں چاہیے اور یہ پہتے ہیں میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں اتنا فریقونٹل ہونے لگیا ہے کہ آج نرسیں پچھلے تین دن سے لاہور کی ٹیفک کو تماشا بنایا ہوئے ہیں میں کتن خلاف نہیں ہوں ان کے مظاہرہ کرنے کے حق اور اتجاج کرنے کے حق سر آج کا پروگرام تو ہے ہی نیس ٹاپک پر ان کے مطالبات جائز ہیں ناجائز ہیں گورنمنٹ جو مرضی کہہ رہی ہے وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں آج تو ایشو ہے ہائی کورٹ کو اس فیصلے پہ کریکٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کا پیرا اگر خود ہائی کورٹ نہیں دے گی سلطانشاہ تو یہ اسی طریقے سے والیشن ہوتی رہے گی اور مزاک اڑتا رہے گا ابھی تو آپ یہ دیکھئے کہ جس طرح کہ ایجیٹیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس طرح یہ لوگ انکرج ہو رہے ہیں کہ آئیں شاعر بد کرنے یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ جرگاری ہوا میں مثال دینا نہیں چاہتا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ جو سلوک وکلا نے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں میری یہ دعا ہے اللہ کرے کہ یہ بات آپ کی جو ہے ان کانوں تک پہنچیں جو واقعا ایکشن لے سکتے ہیں جو فیصلہ اور ہماری باتوں کی تنقید نہ سمجھ رہے ہیں اس پر تیکٹیکلی عمل درامت کریں میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے تنقید کم اور اپنا رونا زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ اس مال روڈ کا درد ہمارے دل میں بھی ایزی لاہور کے شاری ہے اس کی ایک سنکٹیٹی ہے اس کو اگر ہم برقرار رکھیں گے تو ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہر کارروائی کو باہر سے انے والی آنکھیں بھی دیکھ لیں آج جس میڈیا کے دور میں ہم ہیں کونسی چیز ہے جو سنکڑوں ہزاروں لاکھوں میلوں تک نہیں پہنچ گئی ہے تو ہماری یہ کرتوز آپ یہ دیکھئے کہ سٹیزنز آر بیسیکلی دا اونر آف دیئر یعنی جو اس کو آپ کہتے ہیں ورثا کہتے ہیں تو آپ کا ورثا ہے یہ ہیریٹیج جو آپ کی ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے آپ اس کو رسپیکٹ کریں گے تو آپ کی آنے والی وصلے آپ کو دیکھ کے ساتھ چودان لوگوں کی شہادت بھی ہم نے دیکھی یہاں پہ کئی لوگوں کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا اسی جگہ پہ اگر اس طرح کے واقعات بھی ہوش کے ناخنہ دلوائیں اور اس کے بعد بھی عمل درامت نہ کیا جائے تو پھر تو انتظار سودانشاہ یہ بے ہسی جو ہے یہی میرے خیال سے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی جو کرنے دے رہے ہیں وہ بھی جو روک سکتے ہیں وہ بھی جو نہیں روک رہے وہ بھی اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اور ڈیلیور نہیں کریں گے تو اس کا وہ ہلیہ ہوگا بقول غالب کے کہ دیکھنا ان دستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئیں گا بدا نہ کریں کہ ہم باتیں تازرین پروگرام میں آپ کو دکھایا کہ مال لوڈ پر دفعہ ایک سو چو چوالیس نافذ ہے اور اس کے مطابق یہاں پر کسی بھی قسم کا احتجاج دھرنا ریلی نکالنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے دور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی تنظیم کوئی بھی محکمے کے افراد یہاں پر اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی بھی گروہ پر مال لوڈ پر کٹھے ہونے پر پابندی ہے فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ حکومت کو اس پر کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ جو اب برسر ایک دار جماعت ہے وہ جب آپوزیشن میں تھی تو وہ اسی پوائنٹ پر احتجاج کرتے تھے تو آپ ان کا رائٹ ہے کہ وہ یہاں پر احتجاج کریں لیکن اس سے تخلیف بہت سو کو پہنچ رہی ہے پروگرام میں نام عزیز سے سلدان شاہ کو اور دیگرام میں نام عزیز سے سکتے ہیں